مجھے نے جو بات کہا کہ چھوٹے آکار کے بعد جو مالدیف کو دھمکائے نہیں جا سکتا ہے اس طرح کے بیان کو مجھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہوا ہے جو دو رائدنیکوں کی جو ملاقات ہوئی ہے انڈین آفیشل اور مالدیف کے آفیشل کی اس سے یہ ہے کہ ریلیشن تھوڑے ٹینشن جو غصہ اور یہ سب تھا اس میں آدمی والے سامنے میں کمی پوری ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نے جو بات کہی کہ دھمکائے نہیں جا سکتا بھارت کسی کو دھمکاتا نہیں بھارت کی یہ نیتی ہی نہیں ہے آج سے نہیں ہزاروں سال سے اور یہ بھارت چاہتا ہے کہ سبھی دیشوں سے اس کے اچھے سمدھ دوں بھارت کی پالیسی یہ ہے کہ نیبر ہوت فرسٹ کی ہے اور مالدیف ہمارا بہت پرانا مطر دیش ہے بھارت چاہتا ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو پروگرس ہو بھارت ساتھ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہاں پہ کسی دوسری کنٹری کا ملٹری بیز بنے یا وہاں پہ اس طرح انٹی انڈیا ایکٹیوٹی کا وہ سنٹر بنے اس دیش میں اور یہ مالدیف کو یہ بات سمجھنی چاہیے بھارت کے جو کنسرنس ہیں ان کو کرنا پڑے گا پورا ان کو دہان دینا پڑے گا پورا اور میں سمجھتا ہوں کہ مالدیف کو بغیر بھارت کے مالدیف میں پرابلم آ جائے گی ایکنومک پرائسس بھی آ جائے گی بڑے مون میں بھارتی لوگ وہاں جاتے ہیں ٹورزم میں جاتے ہیں بہت سے پروجیکٹس بھی بھارت کے چل رہے ہیں اور بھارت کے سمرتن میں وہاں بہت لوگ ہیں چائنہ کو اب چائنہ نے جو کچھ کیا سری لنکا میں یا پاکستان میں جس طرح سے انہی نے بیلٹن روڈ انیشیٹیو یا چائنہ پاکستان جو ایکنومک کوریڈور بنایا ہے اس کو سب جانتے ہیں کہ اس سے نہ تو پاکستان کا فائدہ ہوا نہ چائنہ کا نہ سری لنکا کا کیول فائدہ ہوا تو کسی کا چائنہ کا ہوا ہے تو اس طرح کے پروجیکٹ سے وہاں کی عام جنتہ بھی نہیں چاہتی بھارت کا وہاں بہت سمرتن ہے بھارت نے ہمیشہ کھل کے ان کی مدد کی ہے جب ان کیاں کرائیسس آئی ہے شاہے آہ پانی کی کرائیسس ہوئی ہے اس سے پہلے ایٹیز میں جب وہاں پہ کچھ آسما جکتا توہ کچھ آہ سو کالڈ ریولوشنریز نے کوشش کی تھی ستہ پر قبضہ کرنے کی بھارت نے مدد بھیجی تھی اور بھارت آج بھی چاہے گا کہ مالدیف سے اس کے رشتے بنے رہے ہیں یہ اچھا ہے کہ باتچیت کا دور کم سے کم شروع ہوا ہے اور مالدیف کے پریزیڈنٹ بھلا چاہے چائنہ سے جوڑنا یا جو بھی کرنا بھارت چائنہ کے خلاف نہیں کہ وہاں پہ پروجیکٹ ہے لیکن بھارت یہ نہیں چاہتا کہ ان پروجیکٹ کے پیچھے چائنہ بھارت انٹی انڈیا ایکٹیوٹی ہو ڈیپ سی پورٹ پہ جیسے کہ وہ گارڈر پہ بنا رہے ہیں نیول بیز بنا رہے ہیں بھارت کے خلاف بھارت کو جو چاروں طرف سے گہرنے کی جو ان کی نیتی ہے اسٹرنگ آف پلس کی